آتنگ بادیوں کو بریانی نہیں گولی ملے گی پاکستان سے گسپیٹ کر کے بھارت میں آ کر کے آتنگ پھیلانے والا بیکتی گولی سے مانے گا بولی سے نہیں جو لوگ سی اے کے نام پر محلہ اور بچوں کو آگے کیے ہیں اور اپنے آپ رجائی کے اندر سو رہے ہیں اس سے بڑی قائرتہ دوسری ہوئی نہیں سکتی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بیس کروڑ سے زیادہ قیاس پاس کی مسلم آبادی ہے بھارت کی جو ووٹر ہے بھارت کے ناغرک ہے ان میں ایک طرح سے انگزائیٹی ان میں جو ہے ڈر سا محول بیٹھ گیا ہے جس طرح کے بیان آ رہے ہیں جو لوگ ان کے سمرتھن میں جو ویروت کر رہے ہیں اس قانون میں آپ نے بھی کہا ہے امیشہ جی نے بھی کہا ہے کہ سرکار لائیے پردرشن کاریوں کو ہٹا دیں گے اتر پردیش میں پردرشن کاریوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کیوں نہیں کاروائی ہوگی گولی باری کی کھٹنا ہوئی ہے کیوں نہیں کاروائی ہوگی بھارت میں ویروت کرنے کا نہیں ویروت کا طریقہ لوگتانترک ہونا چاہیے شاہین باگ میں لوگتانترک طریقہ ہے آپ سڑک پر بیٹھ کر کے پبلک آوہ گرم آم ناگری کے آوہ گرم کو وادہت کریں گے آزادی کے نعرے لگائیں گے بھارت ویروتھی نعرے لگائیں گے لوگتانترک نہیں آپ کو کارن بتانا پڑے گا کن کارنوں سے آپ پردرشن کرنا چاہتے ہیں دھرنا کیوں دینا چاہتے ہیں یہ اسیمیت ادھکار نہیں ہو سکتے آپ کے آپ کو لوگتانترک ادھکار سمیدھان کی دائرے میں مل سکتے ہیں سمیدھان کی دائرے سے بہا ہٹ لیکن سمیدھان کا دائرہ کہتا ہے آپ کہیں بیٹھ کر پردرشن کیجئے آپ پرمیشن سے مکھی منتری بننے کے پرمیشن آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی کرتا تھا پرمیشن لے کے کرتا تھا بقاعدہ ایک اپلیکیشن جاتا تھا پرمیشن ملتی تھی ہم کرتے تھے نہیں ملتی تھی ہم بیروت درج کرتے تھے لیکن ایسا نہیں کہ انلیمٹیڈ سمیے تک اور سیمید سمیے تک ہم کہیں سڑک جام کر کے بیٹھ جائیں سامان نے لوگوں کے جن جیون کو کتنا ابھی وستہ پھیلا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ ہے لیکن کیا یہ یہ چیز جو ہے کہنا صحیح ہے کہ ایک سمپردائے کے لوگ رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں مہلاؤں کو آگے کر دیا بچوں کو آگے کر دیا جو لوگ سی اے کے نام پر مہلہ اور بچوں کو آگے کیے ہیں اور اپنے آپ رجائی کے اندر سو رہے ہیں اس سے بڑی قائرتہ دوسری ہوئی نہیں سکتی ہے اور اتر پردیس میں میں نے اسی لئے جن لوگوں نے آندولن کے نام پر پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے میں نے اس پبلک پروپرٹی کی وصولی انہی سے بھی کی ہے اس کے پہلے بھی تو پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا تھا آپ لوگوں نے بھی ویروت کیے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا یہ پبلک پروپرٹی میں مانتا ہوں ہر ناغریک اس کا کسٹوڈین ہے یہ کسی سرکار ہے کسی بیکٹی کی نہیں ہے کیا اس کے لئے آدمی کو گولی مار دینا جائز ہے کوئی گولی نہیں ماری گئی یہ اپدروی تھے ان کے پاس عوید اصلے تھے ان کے پاس پیٹول بم تھے انہوں نے پہلے سے پتھر سمیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ایک سنیو جس ساجس کے تحت ان لوگوں نے پبلک پروپرٹی کو جلایا ہے لوگوں پر حملے کیے ہیں نردوس لوگوں پر حملے کرنے کے پریاس کیے ہیں اور کانون کو بندھک بنانے کا کچھ سیت پریاس کیا ہے کانون کی لوگوں نے کہا کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ پاکستان چلے آئیے جس نے بھی کہا ہوگا اس کا کوئی قارن ضرور ہوگا بے وجہ نہیں کہا ہوگا اگر پاکستان کے سمرتن میں آپ نعرہ لگا رہے ہیں تو ہندوستان میں رہ کر کیا کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو گولی مارنا آپ بھاشن میں دے رہے ہیں میں نے کیا کہا کہ ایک طرح سے بھڑکاؤ بھاشن کی بھڑکاؤ بھاشن نہیں پاک پرست آتنگ بادی یہ بولی سے نہیں مانے گا پاکستان سے گسپیٹ کر کے بھارت میں آ کر کہ آتنگ پھیلانے والا بیک گولی سے مانے گا بولی سے نہیں اور اس لئے اس کے لئے یہی بھاسا پیو آپ کا بیان ہے ایسی چنان پرچار میں کہ جب سے موڈی جی پی ایم بنے ہیں آپ کی سرکار نے مطلب ہاشپا کی سرکار نے آتنگوادیوں کی پہچان کر کے انہیں بریانی کی جگہ گولی دی ہے ٹھیک تو بولا ہے ہم بریانی کھلانے والی لوگ نہیں ہیں نہ بریانی کھاتے ہیں نہ بریانی کھلاتے ہیں ہٹل بیہاری باشپای بھارت کے پدھار میں تری خود روزہ افطاری میں جاتے تھے بریانی کھاتے تھے روزہ افطار روزہ افطار ایک مجھہ بھی کرم ہے اس کا پارٹ ہو سکتا ہے وہ الگ بسے ہے اب اس کو اس کے ساتھ مت جوڑیے لیکن اگر کوئی ایک سامانے مسلمان کو روزہ افطار کرنے کا پرادکار ہے تو بریانی کو کیوں لیکن میں اس لئے بولنا ہوں کیونکہ یہ ہوتا تھا کانگریس اور کیجڑیوال جیسے لوگ یہی کرتے تھے اور اس لئے ہم نے کہا کہ آتنگبادیوں کو بریانی نہیں گولی ملے گی دھرم کے ساتھ نہیں آتنگباد کی بات ہم نے کہی ہی ہے آتنگباد کی آپ اس کو دھرم کے ساتھ مت جوڑیے نہیں غلط بات ہے غلط بات ہے دیکھیں بریانی ایک ڈس ہے آپ اس کو بریانی ہی کیوں بریانی اس لئے کیونکہ وہاں ان کا سب سے پسندیدہ وہ رہا ہے ڈس رہا ہے جس کا بھی رہا ہو اتر پردیش میں سنٹرل اتر پردیش میں بریانی سب سے پسندیدہ دش ہے میں کہا کروں اتر پردیش نہیں میں کہا کروں اتر پردیش نہیں اس دیش کے اندر آتنگبادیوں کو کبھی بریانی پروسی جاتی تھی